ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس سیشن کے شروعات کریں گے ہم لوگ دو گوڈ نیوز سے دو اچھی خبر آئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے چونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے اچھی خبر یہ ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھی سی نوکری لگ جائے تو دو ویکنسی آئی ہے آنے والی ہے بلکہ ایک اور ایک آ چکی ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو سکتا ہے کہ ہو بھی اسے سی نے دراصل چون ہزار نو سو تیرپن پوسٹ کے لیے ویکنسی نکالی ہے یہ پارا ملٹری فورسز میں یعنی اردھ سینک بلوں میں بڑی ویکنسی ہے جس کا ہیڈ لائنگ کچھ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں چون ہزار نو سو تیرپن پوسٹ کے لیے یہ ویکنسی آئی ہے ہندوستان میں چپا ہے جس کے لیے دراصل ایج انیس سے آپ کو دسویں پاس ہونا چاہیے ٹینٹھ پاس اس میں سٹوڈنٹ جو ہے فارم بھر سکیں گے جس میں عمر انیس سے لے کر تائیس کے بیچ ہونی چاہیے اور ریزرویشن کٹیگریز میں پھر چھوٹ کی بھی بات ہیں تو آپ اسے ضرور دیکھ لیں یہ بہت بڑی ویکنسی ہے سی آئر پی ایف بی ایس ایف سی آئی ایس ایف بھارت تبا تبا سیما پولیس اسم رائیفلز یہ سارے جو پارا ملٹری فورسز ہیں اس میں یہ بڑی ویکنسی ہے اور صرف ٹینٹھ پاس سٹوڈنٹ اس میں فارم بھر سکیں گے ہاں لیکن ہائٹ میں اس کے جو ہے وہ تھوڑا ایک بڑا فیکٹر ہے ون سیونٹی سنٹی میٹر آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے بوائز میں اور گرلز میں ہائٹ جو ہے وہ ون ففٹی سیون ایک سو سنتاون کا ہائٹ ہونا چاہیے گرلز میں تو یہ آپ دیکھ لیں بڑی ویکنسی ہے اس ایس ای کے ویب سائٹ پر سارا ڈیٹیل سے فارم بھرنا شروع ہو چکا ہے اسے بھی آپ دیکھیں دوسری بات بیہار سچی والے میں اس سیکریٹریٹ میں بھی ایک بڑی ویکنسی کی خبر آئی ہے سیکریٹریٹ کی ویکنسی آ رہی ہے اس کے لئے بھی آپ تیار رہیں تو یہ سب تب ہو پائے گا جب آپ کی تیاری لگاتار چلتی رہے اور اگزام کے دن آپ کا بیس پرفارمنس سامنے آئے تو آپ لگ جائیں جھوٹے رہیں اگزام ہو چکا ہے اس سے اب زیادہ مطلب نہیں ہے نئی اپورچنیٹیز سامنے ہیں آج کا ٹاپک ہم لوگ چار ٹاپک کر رہے ہیں جس میں سے ایک ٹاپک کرنٹ ایفیرز کا ہے دوسرا بیہار کا جو باؤنڈری ہے سیما ہے وہ دیکھیں گے تیسرا سہجانن سرستی جو بیہار کے ایک پرسنیٹی ہے اس پر ہم لوگوں نے بات کیا ہے ہمیشہ کریں گے تو سہجانن سرستی آج کریں گے لیکن انفرمیشن یہ ہے کہ فنگامنٹل رائٹ یعنی مول ادھکار والا ٹاپک اس کے بعد آئے گا ہوففولی لیٹ نائٹ یا کل مارننگ تک یہ اپیسوڈ آ جائے گا اگر تھوڑا بوت لیٹ ہوتا ہے تو آپ اسے کنسیڈر کریں گے چونکہ نیٹورک کی سمسیہ بڑی ہی گمبیر ہیں تو چوتھا ٹاپک پولیٹی کا اس کے بعد والے اپیسوڈ میں آئے گا بلکل ارلیسٹ جلد سے جلد آ جائے گا لیٹ نائٹ یا مارننگ تک تو تین سے چار ٹاپک آج ہوگا آپ تیار ہو جائیں امید ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو جو اناؤنس تھا کیا ہوگا جن لوگوں نے نہیں کیا ہے اس کے بعد کر لیں اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹاپک کیسے کریں کنٹینٹ نہیں مل رہا ہے تو آپ کلاسز یہ دیکھ لیں ٹاپک ہم لوگ جب کر لیتے ہیں تب آپ کنسلٹ کریں نیٹ پے یا آف لائن جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آئیے پہلے کرنٹ ایفیرز کا یہ ٹاپک دیکھتے ہیں جو کرنٹ ایفیرز سے سمبندرت کچھ مہتپون تت سے سامنے آئے ہیں ہم لوگ ہر الٹرنیٹ ڈی پانچ سات آٹھ کرنٹ ایفیرز کر رہے ہیں اسے آپ بلکل گریجولی ڈیٹ وائز آپ نوٹ ڈان کرتے جائیں اس میں کچھ کم مہتپون لگنے والے کرنٹ ایفیرز بھی دیکھیں گے لیکن ایگزام کے دن کبھی کبھی یہ بڑے مہتپون ہو جاتے ہیں پہلا ہے نسی سی کی طرز پر پورے دیش میں اس پی سی کی شروعات کی گئی ہے انٹریسٹنگ ہے نسی سی کی طرز پر یعنی نیشنل کیجٹ کور کی جگہ پر اب سٹوڈنٹ پولیس کیجٹ نام کی ایک نئی جو سنسطہ ہے وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کیا گیا ہے دراصل ہریانہ کے گھڑگاؤں سے گریم منتری نے راجنات سنگھ نے اس کی شروعات کی ہے جس میں اسٹوڈنٹ اور پولیس کے بیچ ریلیشنشپ اسطحپیت کرنے کا پریاز کیا گیا ہے مطلب اسکول میں ہی چھاتر صاف صفائی ٹریفکس کے نیم پولیس اور اسٹوڈنٹ کے بیچ ریلیشنشپ دیش کی خانون بیستہ اسے سماندد باتیں سکھیں گے مورل ویلیوز تو یہ ساری باتیں اسٹوڈنٹ اسکول میں ہی سیکھیں اس کے لیے نسی سی کے طرز پر اس پی سی سٹوڈنٹ پولیس کا ایڈٹ کی شروعات کی گئی ہے گڑگاؤں سے ہریانہ سے حالانکہ یہ پائلٹ پروڈجیکٹ کے روپ میں گجرات میں اس کی شروعات کی گئی تھی اور یہ بڑا سکسسفول رہا ہے تو یہ آپ دھیان میں رکھیں گے دوسرا اب ہے جاپان میں جو دو ہزار بیس میں گریشن کالین سمر اولمپک ہونے جا رہا ہے جو اس بار آپ کے اگزام میں سی ڈی پیو میں بھی آیا تھا کہ اگلا گریشن اولمپک سمر اولمپک کہاں ہوگا جاپان تھا دو ہزار بیس میں اس کا میسکٹ یعنی شبھنکر جاری کیا گیا ہے وہ ہے میرائی ٹوہا اور سومائٹی یہ دو اس کے میسکٹ ہیں یعنی مخوٹا جسے ہم لوگ کہتے ہیں سو میرائی ٹوہا سمر اولمپک کا ہے اور اس کے بعد ہر اولمپک کے بعد پار اولمپک ہوتا ہے یعنی وکلانگ لوگوں کا اولمپک جسے پار اولمپک کہتے ہیں تو میرائی ٹوہا اولمپک کا اور پار اولمپک کا سومائٹی یہ دونوں میسکٹ ہیں یہ جاپان نے کل ہی جاری کیا ہے تو یہ آپ دھیان رکھیں گے ایش آئی جونئر بیڈمنٹن چیمپنشپ میں ایک بڑی گھٹنا سامنے آئی ہے 58 سالوں کے بعد اس ایش آئی جونئر بیڈمنٹن چیمپنشپ کو کسی بھارتیاں نے جیتا ہے 58 years later یہ ہیں لکش سین اتراکھنڈ کے ہیں لکش سین انہوں نے تھائی لینڈ کے کھلاری کو ہر آ کر گولڈ میڈل جیتا ہے یہ بھی بہت بڑی خبر ہے اسے بھی آپ ضرور نوٹ ڈاؤن کریں گے یہ انڈونیشیا کے رائیدانی جاکارتا میں یہ ٹورنمنٹ ہو رہا تھا اس کے بعد سب سے مہنگے گول کیپر سب سے مہنگا فوٹبالر نہیں گول کیپر پوائنٹ آٹھ عرب روپیے میں انہیں سائن کیا ہے انہیں کانٹریکٹ لیا ہے تو سب سے مہنگے گول کی پر ایلیسن بیکر برازیل اور سنگیت کلا نیدھی پروسکار تیان رکھیں گے سنگیت کلا نیدھی پروسکار دو ہزار اٹھار ہے عرونا سائی رام کو عرونا سائی رام کو دینے کی خوشنہ کی گئی ہے دراصل مدراز سنگیت اکادمی کرناٹک سنگیت میں کسی وکھیات پرکھات یا وششگ سنگیت کار کو یہ اوارڈ دیتی ہے تو عرونا سائی رام کرناٹک سنگیت کی ایک جانی مانی نام ہے ان کو یہ سنگیت کلا نیدھی پروسکار دینے کی بات کی گئی ہے تو یہ کرنٹ ایفیرز کے کچھ مہتبون کوشن سے انہیں نوٹ ڈان آپ کر لیں اور ہم لوگ پھر دو دنوں بعد کچھ نئے کرنٹ ایفیرز کے ساتھ آئیں گے اب آئیے آج کے دوسرے ٹاپک کو کرتے ہیں اور ساتھ میں پرسوں کون سے ٹاپکس ہوں گے وہ بھی ہم لوگ کریں گے آئیے اب آج کے بیہار کی سیما یعنی بیہار کے میپ کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں کہ یہ کتنا مہتبون ہے ہمارے لیے اور کون کون سے چھتر ہیں جو راجوں سے اور ویدیش سے ایک راشت سے ملتی ہیں لیکن اس سے پہلے ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں جو دے آفٹر ٹومورو پرسوں چھبیس تاریخ کا ہمارا ٹاپکس ہیں وہ بھارتی اتحاس کے سروت ہسٹری سے ٹاپک لیا گیا ہے اتحاس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے سورسز یعنی سروت کو سمجھنا چاہیے ہم کیسے بھارتی اتحاس کو آج اس روپ میں جان رہے ہیں اس کے لیے سورسز جو ہیں ویدیشی دیسی تو یہ سارے سورسز ابھی لیکھئے ساکش یہ سارے بھارتی اتحاس کے سروت کریں گے انگرہ نارائن سنگھ کریں گے ایک پرسنالیٹی سے بیہار کی انگرہ نارائن سنگھ اور کرنٹ ایفیرز کریں گے آپ لوگ بھی ضرور کوئی نہ کوئی پیپر لیں اور دو دن کے کرنٹ ایفیرز کو کلیکٹ کریں اور اگر آپ کو کرنٹ ایفیرز کچھ اچھے ملتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بھی اسے ڈالیں یہ آج کے بڑے مہتپون کرنٹ ایفیرز ہمیں ملے تو یہ آج یہ اب آپ میپ کو دیکھتے ہیں یہ ہماری بیہار کی سیما بیہار کا میپ ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ایک ویدیشی راج اور تین بھارتی راجوں سے ہمارا بیہار گھرا ہوگا ہے تو اس کی سیما یعنی تین بھارتی راج اور ایک نیپال سے لگیوی ہے نیپال سے لگیوی سیما سے بہت بہت پرشن آ چکا ہے اس دھیان میں رکھنا چاہیے سات زیلے ہیں 38 زیلے ہیں ٹوٹل بیہار میں سات زیلے نیپال سے لگے ہوئے ہیں انتراشتی سیما بناتے ہیں پشن چمپارن یعنی بیتیا پروی چمپارن موتیہاری سیتہ مڑی مدوبنی سپول اراریا اور کشن گنج یہ سات زیلے ہیں جو نیپال سے اپنی سیما بناتے ہیں یاد رکھیں کہ بیہار کا چھتر پھل میں سب سے بڑا زیلہ پشن چمپارن ہے جس کا ہیٹ کوارٹر بیتیا ہے سب سے بڑا زیلہ بیہار کا چھتر پھل میں پشن چمپارن تو سب سے چھوٹا زیلہ سپول ہے چھتر پھل میں دونوں نیپال سے اپنی سیما بناتا ہے تو پھر بتائیے کہ بیہار کا سب سے جن سنکھیا میں بڑا زیلہ اور سب سے چھوٹا زیلہ کشنگنج پورنیا اور کٹیہار ساتھ میں بھاگلپور کے بھی کچھ چھتر پشن منگال سے ملے ہوئے ہیں ایسا منایتا ہے یہاں پر گنگا نکل کر کے پشن منگال میں چلی جاتی ہے یہ گنگا کی دھارہ ہے تو یہاں پر اس طرح سے پشن منگال سے یہ سیما بناتے ہوئے زیلے ہیں ادھر آ جائیے تو ہمارا جھارکھنڈ ہے جھارکھنڈ سے بھاگلپور بھاکا جمعوی نوادہ گیا اورنگاباد روتاس یعنیسہ سرام یہ جھارکھنڈ سے لگاتے ہوئی سیما ساتھ زیلے جھارکھنڈ سے سیما بناتے ہیں اپنے اور ادھر اتر پردیش سے آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں سون ندی انکر رہی ہے یہاں پر روتاس کے پاس اور ادھر سے گنگا انکر رہی ہے اور دونوں آ کر کے پھر آگے مل جاتے ہیں اوپر سے گھاگرہ آ رہی ہے گھاگرہ ندی اور یہاں پر بوڑی گنڈک ہے بوڑی گنڈک بیہار کی ایسی ندی ہے جو بیہار میں ہی جنم لیتی ہے اور بیہار میں ہی تیروہی تھویا آتی ہے سماپ تھویا آتی ہے بوڑی گنڈک آگے گنڈک ندی گنگا میں آ کر کے ملتی ہے تو یہ آپ کا اتر پردیش سے لگے ہوئے راج ہیں آئیے دیکھتے ہیں روحتاس قیمور یعنی بھب ہوا بکسر بھوڑپور یعنی آرہ سارن یعنی چھپرا سیوان گوپال گنڈ اور پشچم چمپارن یعنی بیتیا یہ سات آٹھ بلکہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ زلے بیہار کے اتر پردیش سے سیما بناتے ہیں یعنی سب سے زیادہ سیما بیہار کی لگتی ہے اتر پردیش سے یہ دھیان دینے والی بات ہے تو یہ ہمارا میپ ہوا گنگا ندی بیہار کو لگ بھگ لگ بھگ اتر ادکشن میں باٹتی ہے اور جا کے پشم منگال میں نکل جاتی ہے تو انٹریسٹنگ ہے بیہار کا یہ میپ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے آپ بھی اسے ضرور نوٹ ڈاؤن کریں دیکھیں اور اگر میپ میں آپ دیکھنا چاہیں تو اسے بھی اسے بھی آپ ضرور دیکھ لیں یہ بیہار سے لگتی ہوئی سیما ہے اور اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے اب سب سے جن سنکھیا والا جو زیلہ ہے وہ پٹنا ہے بیہار کا اور سب سے کم جن سنکھیا والا زیلہ شیخ پورا ہے یہ دھیان میں رکھیں ساتھ میں ایک اور بات اگر ہم آپ سے کہیں کہ دو سو تیتالیس پچھتر چالیس اور سولہ یہ سنکھیا کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا دو سو تیتالیس پچھتر چالیس اور سولہ یہ چار نمبر ہیں اس کا جواب آپ سوچ کر رکھیں ابھی ہم لوگ اس پر ڈسکس کرتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں کچھ گربڑیاں ہوئی تھی دراصل ایڈیٹنگ میسٹیک کے کارن جو مین ٹاپک تھا سولر سسٹم وہ نہیں آ پایا وہ ہم لوگ کسی اگلے ٹاپک میں کر لیں گے تو یہ آپ سمجھ لیں بہت سارے لوگ پوچھ رہتے ہیں صحیح بھی تھا مجھے بھی لگا جب ایڈیٹنگ کے لیے ہم لوگ آئے تو اس میں کچھ مسٹیکس کچھ گربڑیاں دیکھ گئیں تو ہم نے اس کو نہیں اپلوڈ کیا وہ سیکشن ہم نے ہٹا دیا وہ آگے کی کسی ٹاپک میں ہم لوگ سولر سسٹم کو کر لیں گے دیفنیٹلی تو آپ چنتانہ کریں اور دوسری بات ایک اور بڑا انٹریسٹنگ مسٹیک ہوا دراصل سلیپ آف ٹنگ تھا بڑا فانی سٹیج تھا چلی آج کا یہ جو پرسنیلٹی ہے بیہار کا اس میں سہ جانان سرستی بڑے مہتپون چریت رہے ہیں انہیں ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے پہلے ان سے سمجھنے جو تتھے ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کئی بار چھات کہتے رہتے ہیں کہ ہم ہٹ جائے سائیڈ تاکہ وہ نوٹ کریں تو یہ آپ نوٹ کر لیں سکرین شوٹ پہلے لے لیں بیٹر ہے اس میں ان کا جن اور یہ بکس ہیں ان کی جو انہوں نے لکھا بھومیہار برہمن پریش ہے برہمن کون برہمن رشی ونش وستار کرم کلاپ جھوٹا بھے متھیا ابھیمان اور ان کی جیونی ہے میرا جیون سنگرش ان کا اور پترکہ جو انہوں نے نکالا جو بہت امپورٹنٹ تھا ہنکار اور ساتھ میں جس چیز کا انہوں نے ویروت کیا وہ یہ پکش ہیں زمینداری پر تھا نہر ٹیکس باکاشت بھومی آندولن اور بیہار ٹینینسی ایکٹ اس کا انہوں نے ویروت کیا بہت ماتپورن یہ پکش ہیں اسے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے جہاں تک سوامی سہجانن سرسطی کا پرشن ہے تو یہ ایک راشت وادی نیتا اور بیہار میں کسان آندولن سنیاز آشنم کو پیچھے چھوڑ ساماجک آخاڑے میں اپنی لڑائی لڑی ویکھی ساتھ دارشنک اتحاسکار لےخک سماج سدھارک اور کرانتی کاری کے ساتھ ساتھ کسانوں کے سب سے بڑی نیتا تھے انہوں نے ہنکار نامک میکزین میں اپنی اور اپنے سنگٹھن کے بھاوناوں کو ابھی ویکتی دی بہت ایمپورٹنٹ ہے ہنکار میکزین میں ہی جو دراصل اس ان کے سوامی سائی جانان سرسطی کے سنگٹھن کا موت پیس تھا مک پتر تھا اس میں ہی ان کے سارے آرٹیکلز چھاکتے تھے تو بڑا مہتبون تھا جس کے سمپادک تھے راہل سانکرتی آئین تو یہ بڑا مہتبون پکش ہے سرسطی کا جنم اتر پردیش کے دیوہ گاؤں میں جو ہوا تھا غازی پرزلے میں شروعات سے ہی بچپن سے ہی ویرودی سواؤ کے تھے اور گاؤں میں جو پاکھنڈ جو اند وشواس تھا اس کا ہی انہوں نے وہاں پر ویرود کرنا شروع کر دیا تھا بہت کم عمر میں ہی 1905 میں ان کے شادی ہو گئی اور یہ شادی بہت دن نہیں ٹک سکی چونکہ ایک سال کے اندر ہی پتنی کا سوارگواس ہو گیا انہیں 106 میں انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا سوامی اچوتا نند سے سنیاس کی دیکھشا لی نام دھیان رکھیں گے یعنی ان کو سنیاسی بنایا سوامی اچوتا نند نے پھر وہ چنتن منن میں لگے ہوئے تھے دو سال بعد پھر سے کاشی پہنچے اور وہاں پر سوامی ادویتا نند سے انہوں نے دنڈ دھارن کیا اور اس کو دنڈی سوامی سہجانن سرستی کہلائے دنڈ منس لاتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوامی سہجانن سرستی ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے پھرتے تھے تو یہ دنڈ تھا جس سنسطہ سے انہوں نے دیکھشا لی تھی اس سنسطہ کے سوامی ادویتا نند دنڈی جو ان کی سنسطہ تھی تو وہ دنڈ دھارن کرتے تھے اس کے سارے شش اور ہیڈ تو ان سے دیکھشا جب انہوں نے لی تو یہ بھی دنڈی بن گئے دنڈی سوامی سہجانن سرستی دیان رکھیں گے سنیاس کی دیکھشا لی سوامی اچیتا نند سے جبکہ دنڈ دھارن انہوں نے کیا سوامی ادویتا نند سے دو سال بعد اور اس کے بعد یہ سوامی سہجانن سرستی کہلائے اس کے بعد دھرم کی بہت ساری کتابیں بکس انہوں نے دھارمی جو ادھیان تھا اس میں لگ گئے لیکن جیون کا صحیح پکش انہوں نے جانا زمین پر زمینی لوگوں سے مل کر جن کا شوشن ادپڑن اور بہت طرح کا تیہچار کر رہے تھے زمیندار انگریز اور زمینداروں کے جو بہت سارے لٹھائے تھے وہ یعنی کسانوں کا بڑی جو بہت بڑے اسطر پر شوشن ہو رہا تھا ادپڑن ہو رہا تھا جس کو دیکھ کر انہوں نے ان کے جیون میں بڑا پریورتن آیا یہ ودروہی سوا زمینی لوگوں کا غریب لوگوں کا مزدور لوگوں کا جس طرح سے شوشن پڑن ہو رہا تھا اس پر انہوں نے کڑی پر تکریہ دی یاد رکھیں یہ اس سمیہ کا کال تھا جب انتر راشتریے اور راشتریے دونوں اسطر پر اتھل پتھل چل رہا تھا انٹرسٹنگلی فرسٹ ورلڈ وار انہیس و چودے میں شروع ہوا پانچ سال تک چلا اور چودے سے انہیس اور پھر بھارت میں بھی جالیا وانا باگ کانڈ ہوا ساتھ میں رولٹ ایکٹ آیا جسے کالا کانون کہتے ہیں انہیس و انہیس میں دونوں گھٹنائیں گھٹیں جس نے نہ صرف بیہار بلکہ پورے دیش کو ادویلیت اور اندولیت کیا ایسے میں سوامی سہی جانان سرسٹی جیسے لوگ جو تھنکر تھے سوچنے والی لوگ تھے چنتت ہوتے تھے انہوں نے اپنے جیون میں ایک بڑا بدلاؤ لائے سوامی سہی جانان سرسٹی دیش کی اس تھتیوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکے ایسے میں جب کالا کانون آیا جالیا وانا باگ کے آنڈ کے بعد انہیس و انہیس میں رولٹ ایکٹ پورے دیش میں اکھل بھارتی ہرتال ہوئی اندولن چلا مہاتمہ گانڈی نے اس پر اسحیوگ اندولن کے کو چلانے کی گھوشنہ کی انہیس و انہیس میں سوامی سہی جانان سرسٹی مہاتمہ گانڈی سے آ کر پانچ دسمبر انہیس سو بیس کو مورونا مظہر الحق کے گھر پہ گانڈی جی ٹھہرے ہوئے تھے سوامی سہی جانان سرسٹی بھی آ کر ملے اور ان سے کہا کہ دیش کی اسیتی کے ساتھ میرا بھی یوگدان ہونا چاہیے میں بھی اس سنگرش میں سب کے ساتھ ہوں مہاتمہ گانڈی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آگے چلیں گے بڑھیں گے اور سماج کی اس ستی کے ساتھ لڑیں گے بڑھیں گے اور انگریزوں کا ویروت کریں گے جہاں تک ہوگا سنباب تو آسہیوگ آندولن کے لیے انہوں نے اسی وقت کانگریس کو جوائن کیا انہیس سو بیس میں اور مہاتمہ گانڈی کے ساتھ گاؤں گاؤں گھومنے لگے گاؤں اور دور دراز کے علاقوں میں گھومتے ہوئے سوامی سہی جانند سرسستی نے دیش کی اس ستی کو سمجھا خاص کر شوشت پڑھت پدلت اور کسانوں کی دردشاہ کو انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے اپنے جیون میں کسان سنگھرش کو ہی اپنا مک مک مدہ بنا لیا کانگریس سے تو جڑے رہے لیکن ان کے ویچار پوری طرح سے کانگریس سے نہیں ملتے تھے ان کے ویچار دراصل وامپنتھی لوگوں سے مزدور کسانوں کے ویروت سے سیدھے سیدھے سروکار رکھتے تھے ایسے میں انہوں نے الگ کانگریس سے اپنا راستہ اپنایا انہوں نے جلد ہی ایک ان کے سمرتک تھے انہوں نے بہت بڑا لینڈ بھوکھنڈ انہیں بہٹا میں دان کیا ایسے میں انہوں نے بہٹا میں ایک بڑا آشرم بنایا جو جیون بھر ان کی کرم بھومی رہی جہاں پر یہ رکھتے تھے وشام کرتے تھے بیٹا ان کا وشام اسطل تھا انہیں سو ستائیس میں بیٹا میں ہی انہوں نے پشچمی پٹنا کسان سبا کی اسطحابنہ کی یاد رکھیں جیون بھر یہ کسانوں کے لیے لڑتے رہے بہت ساری سنستاؤں کا انہوں نے اسطحابنہ کیا انہیں سو ستائیس میں پشچمی پٹنا کسان سبا کی اسطحابنہ ہوئی اور دھیرے ذرین کی لوگ پریتا بڑھتی گئی دو سال میں ہی یہ کسانوں کے بیچ کافی لوگ پریہ ہو گئے اور دلیتوں پڑیتوں جو انگریزی سرکار اور زمینداروں سے پڑیت تھے ان کے بیچ ان کا نام لوگ پریہ ہو گیا نتیجہ ہوا کہ انہیں سو انتیس میں نومبر میں جب سونپور میلہ لگا ہوا تھا تو وہاں پر ایک بڑی سبھا میں انہوں نے بیہار پرانتیے کسان سبھا کی اسطحابنہ کی بہت امپورٹنٹ ارگنائزیشن انہیں سو انتیس میں بیہار پرانتیے کسان سبھا گٹھت ہوئی اور اس کے سمیلن پھر بیہار کے الگ لگ دلوں میں گیا میں حاجی پور میں موتیہاری میں مظفر پور میں ہوتے رہے اور کسانوں کی سمجھ سے آئیں مین سٹیم میں آئیں یہاں تک کہ کانگریس سے بھی زیادہ ان کی لوگ پریتہ بڑھ گئی کچھ سمیہ کے لیے تو یعنی یہ ایک بڑے میتہ کے روپ میں اُبرے اور کانگریس کے کئی لیڈرز ان کے سمرتک ہو گئے جن میں کریشن سنگھ چھرکریشن سنگھ یہاں تک کہ سوباش چندر بوس اینجی رنگا یہ سب لوگ ان کے سمرتک بن گئے ان کی سبھاؤں میں جاتے تھے کانگریس کے بڑے بڑے نتا انہیں سو چونتیس میں جب انہوں نے جب بیہار میں پٹنا میں بہت بڑا بھوکم پایا بہت وشال اسطر پر بڑی سنگھیا میں تباہی مچی لوگ مرتیوں کو پرابت ہوئے تب انہوں نے گاؤں دہا دور دراز کے علاقوں میں جا کر بیہار میں اس بھوکم کے سمیہ میں لوگوں کی بڑی سوائے کی لیکن جب اس سمیہ بھی انہوں نے دیکھا کہ دربنگا دربنگا کے جو مہاراج ہیں وہ اس وقت بھی ٹیکس وصولی کی سوچ رہے ہیں تب انہوں نے مہاتمہ گاندی سے دربنگا کے مہاراج کے شگایت کی لیکن بہت کچھ نہیں ہوتا دیکھ انہوں نے خود ہی آندولن زمیندار زمینداری ویروت پر ایک بڑا آندول جلایا دربنگا مہاراج کا بڑا ویروت کیا جلد ہی ان کی لوگ پریاتہ اپنے شکھر پہ پہنچ گئی اور انہیں سو چھتیس آتے آتے یہ ایک بڑا آندولن اور ایک بڑے آندولن کرتا کے روپ میں یہ جانے گئے نتیجہ ہوا کہ لکھنوں میں جب کانگریس کا سیشن چل رہا تھا وارشی کدیویشن انہیں سو چھتیس میں تب اس کے پیرلل انہوں نے بھی اکھل بھارتی کسان سبھا کی اسطاپنا کی انہیں سو انتیس میں سونپور میں بیہار میں بیہار پرانتی کسان سبھا کی اسطاپنا ہوئی انہیں سو چھتیس آتے آتے اکھل بھارتی اسطر پر ان کی لوگ پریتا ہو گئی تھی اور لکھنوں میں اکھل بھارتی کسان سبھا کی اسطاپنا ہوئی جس کے وہ عدیقش تھے اور انجی رنگا اس کے مہا سچیو تھے یاد رکھیں جب سون پورو میں بیہار پرانتی کسان سبا گھڑیت ہوئی تھی تب اس کے ادھیاکش تو وہ سوائم تھے لیکن اس وقت سچیو تھے شرکشن سنگھ یہاں پر لکھنوں میں جب اکھلو بار تھی یعنی All India Peasants Conference گھڑیت ہوئی بنی تب سچیو تھے انجی رنگا اور اس کے ادھیاکش تھے سوائم سوامی ساہی جانان سرسطی اور یہاں پر انہوں نے کسان گھوشنا پتر جاری کیا کانگریس نے بھی کسانوں کے مددے کو اس وقت زور چور سے اٹھایا یہ سب سوامی ساہی جانان سرسطی کے پرباہو کا اثر تھا تو 1936 تک آتے آتے بیہار میں کسان آندولن ایک بڑا آندولن بن بیٹھا تھا اور اکھل بارتی استر پر اس کی لوگ پریتا تھی تو سوامی ساہی جانان سرسطی نے دراصل اس طرح سے اس بڑے مددے کو بڑے استر پر اٹھایا اور اس شوشت اور پریت ورگ کو مین اسٹریم میں لائے یہ ان کی پرسنائیٹی کی بہت بڑی وشیشتہ ہے اور بیہار کے تو یہ سروے سروہ تھے کسان آندولن میں انہوں نے بہت سارے میکزینز نکالے اور یہ میکزینز یہاں پر آپ نے دیکھا ساتھ ہی انہوں نے ہنکار جو ان کی پترکہ تھی اس کے ذریعے لگاتار کسانوں کی سمسیہوں کو جنتا کے بیچ اٹھاتے رہے بیچ بیچ میں ان کے ویروت کے کارن یہ کئی بار جیل بھی گئے ہزاری باگ جیل میں جب یہ تھے تب انہوں نے گیتہ پر ایک ٹیکہ یعنی کمنٹ لکھا جس کا نام تھا گیتہ رہس اب یاد رکھ ہیں کہ تلک نے بھی گیتہ رہس کی رشنہ کی تھی لیکن یہاں پر انہوں نے گیتہ پر ٹیکہ لکھا ہزاری باگ جیل میں جس کا نام تھا گیتہ رہس ان کی جیونی ہے میرا جیون سنگھرش تو یہ ساری باتیں سوامی سہی جانن سرستی سے جڑی ہوئی ہیں ان کی مرتو لاسٹ میں پٹنا میں ہوئی انہیں سو پچاس میں اور ان کی سمادھی بنی بھیٹہ میں ہی جو ان کا وشرا مستل تھا انہیں سو پچاس تک آتے آتے سوامی سہی جانن سرستی یہ دنیا سے چل بسے لیکن انہوں نے کسان آندولن کو کسانوں کی سمسیاؤں کو دیش کے میں مکھ دھارہ میں لاکر کے کھڑا کیا یہ بڑا مہتو ہے ان کا اور ان سے سمبندت یہ ساری گھٹنایں اکل بھارتی کسان سبھا اور بیہار پرانتی کسان سمیلن تو یہ ساری یہ ساری تتھوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے اس طرح سے یہیں پر سوامی سہی جانن سرستی کے کا پرسنائیٹی کا جو تتھ ہے وہ آند ہوگا اگلی بار ہم لوگ ایک اور پرسنائیٹی کو کریں گے بیہار سے سمبندت کچھ اور تتھے آپ نیٹ سے بیہار سے سمبندت بکس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ ضرور آپ رکھیں ایک بار میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کراؤن کی بیہار ایک پریشہ ہے بیہار سامان گیا یہ آپ لیں رکھیں یہ اچھی بک ہے اور پتلی سی بک ہے ویواز کی دیکھیں یہ ایک اچھی بک ہے پینوروما ویواز پبلکیشن کی بیہار ایک اولوکن یہ چھوٹی سی پتلی سی بک ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں کافی کنٹنٹ ہم نے اس ویواز سے بھی نکالا ہے ویسے تو ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہیں لیکن اتنا سارا کیونکہ مجھے پڑھانا ہے تو مجھے سٹڈی کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں کافی سنچیپ میں سوامی سہجانہ سرستی کے بارے میں کافی کچھ آرٹیکل ملتا ہے ساتھ میں وہ قرآن کی بھی سپلیمنٹری بک اچھی بک ہے یہ سواپ رکھیں تو آج یہی پہ اس ٹاپک کو ختم کریں گے ہم لوگ یہ جو مین ٹاپک ہے فنڈامنٹل رائٹ کا وہ لیٹ نائٹ یا کل مارننگ تک آپ کو اپلپد ہو جائے گا تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے تھوڑا بہت اگر دیر ہو جائے تو آپ سمجھیں نیٹورک کی بڑی سمسیا ہے آپ یہی پہ اجازت لیں گے ٹیک کیئر ٹیک کی بڑی سمسیا ہے